موسیقی حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے جو ایک سینئر بھائی ہیں جو فارم آسز کا کام کرتے ہیں ان سے بھی رانوائی لیں گے ہم نے اس کام کے لیے دعوت دی ہے اپنے مہمانوں کو جن کا میں آپ سے تعرف کرواتا چلوں ہمارے پہلے مہمان ہیں میاں محمد قاسم صاحب چیف اگزیکٹیو ہیں ایمز ریل سٹیٹ کے ہمارے دوسرے مہمان ہیں فرمان علی میاؤ صاحب چیف اگزیکٹیو ہیں میاؤ ایسوسیٹس کے ہمارے تیسرے مہمان ہیں ملک شاہد اقبال صاحب چی جو لاہور ہے پورا وہ اٹریکٹیو ہو رہا ہے فارم آسز پہ ابھی وہاں پہ جو ریٹ پہلے پندرہ بیس لاکھ روپے میں پر کنال مل جاتی تھی اس ایریے میں پچیس سے تیس لاکھ روپے کنال پہ چلی گئی ہے بارڈر تک جو ہے فارم آسز بن رہے ہیں یہ کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کلیر کہہ دوں کہ جو پندرہ بیس لاکھ روپے میں کنال مل لی تھی اس وقت وہ ساٹھ ستر لاکھ روپے میں بھی کنال چلی گئی ہے لائک ہے یہ جو آپ کا ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر کی بیک سائیڈ والی جگہ ہے یہاں میں بیشمار فارم آسز بن چکے ہیں تھیٹھر ہے گولفر لینشین ہے کربارٹ کا شروع کا ایریہ ہے وہاں پہ چالیس پنتالیس لاکھ روپے میں کنال ہے تو بیسیکلی لوگ دیکھتے ہیں کہ جی کہ دھائی پونہ تین کروڑ روپے کا پلور لینا فیز فائیو میں یا فیز سکس میں دو سوا دو کا تو کہتے ہیں کہ دو سوا دو کروڑ میں یا تین کروڑ میں آپ ایک اکڑ میں چلے جاتے ہیں جو کہ اپروچس سیم ہیں آپ رینگ روڑ سے جب اترتے ہیں تو آپ بے شک تھیٹھر میں چلے جائیں یا فیز تھری میں یا فیز فور میں چلے جائیں بلکہ فیز تھری فور میں زیادہ ٹائم لگتا ہے ایس کمپیرڈ ٹو ٹھیٹھر یا جو آپ کا جو پرائم لوکیشن ہے شروع کا ایریہ ہے بفور یا سراؤننگ میں جو ہڈی آرہ ڈرین ہے تو اب وہاں پہ دھائی پونہ تین کروڑ روپے کا ایک کنال کا پلور لیتے ہیں پھر وہ بائی لاز ہیں وہی جو ٹیپیکل چال رہے ہوتے ہیں دو بیڈروم میچے ہیں تین اوپر ہیں سنتالی سو سے فورٹی نائنڈ سکیٹ فٹ کورڈ ایریہ ہوتا ہے جب فارم اس میں ہوتے ہیں تو پھر آپ اپنی مزی سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں آپ بیڈروم کے سائز سپیشیس بنا رہے ہوتے ہیں آپ اس میں لون اپنی مزی کا چھوڑ رہے ہوتے ہیں آپ ڈرائنگ روم بڑے کھلے کھلے بنا رہے ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ڈیفینس میں جتنے بھی گھار ہیں فیز ون سے لے کے فیز سکس تک وہ سارے ایڈنٹیکل ہیں انیس بیس کے فرق سے ہوتے ہیں کوئی تھوڑا سا ڈیزائن میں تھوڑی وہ چینج آ جاتی ہے ادروائیز وہی دو بیڈروم نیچے ہیں تین اوپر ہیں ٹیپیکل وہی کوپی کر کے پیسٹ کر کوپی پیسٹ چلے ہوتے ہیں جبکہ فارم آسز میں آپ چلے جائیں ایک بھی فارم آسز دوسرے سے نہیں مل رہا ہوتا فارم آسز میں جب بندہ وہی آتے ہیں وہی لوگ آتے ہیں جو شوکین لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کی اپنی ریکائرمنٹ کے مطابق اپنے آپ لائف کو ریر لائف کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ آپ نے بات کی بارڈر والی سائٹ پہ تو آپ بلیو کریں کہ جامن لاہور کا پنجاب کا آخری گاؤں ہیں اب جامن میں بھی شمار فارم آسز بن رہے ہیں اب وہ اگر آپ بارڈر کی بات کریں تو فیس سیون جو ہے وہ آپ کی جو فرس ڈیفینس لائن تھی بی آر بی کنال جہاں پہ میجر عزیز بھٹی صاحب شہید ہوئے جہاں پہ ساری آپ کی وار لڑی گئی اس کا سارا فرنٹ تو فیس سیون کے پاس ہے اب وار جو ہے وہ میرا نہیں خیال کیا رائفلیں لے کے آنا یا وہ جو برنیشنیڈ فینکٹ آلی وہ وہاں تو رہنی ہیں اب انڈیا آپ بھی بہت اچھی طرح سے پتا کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ بہت طاقتور نہیں تو آج تک انڈیا آپ کو کھا چکا ہوتا تو اب وہ سین نہیں رہا تو بارڈر نہیں رہا اب تو اکروس بی آر بی کنال آپ اگر این نو سی وغیرہ لیتے ہیں فارم آس بنانے کے لیے تو آپ کو ایزی لی این نو سی مل جاتا ہے تو جو آپ جامن والی سائیڈ پہ یا آپ لکھو کی سائیڈ پہ یا آگے جو کیر کا ہے بیدیاں والی سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں وہاں بھی آپ کو دس سے پندرہ لاکھ روپے کنال آج بھی جگہ مل جاتی ہے وہ لوگ فیوچر کے لیے انویسمنٹ کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں فارم آس بھی بن رہے ہیں لائف کو بھی انجوائے کرتے ہیں تو وہاں بھی تھوڑا سا آگے جائے آپ جیسے پیچھے ریٹ بڑھتے جا رہے ہیں ساٹھ ستر میں میں نے بولا اب اسی کو انویسٹر آگے گو چلے جائے ہیں کنال ویو سائیٹی میں رہنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار ادھر کے آئے ہیں ادھر کی لیونگ دیکھئے تو یہ زباست لیونگ ہے تو ہمیں ادھر کوئی دو اکڑ چار اکڑ کا پیچھ لے دیں ہم دو تین دو سمیل کے چار چار کنال آٹھٹ کنال میں گھر بنا لیتے ہیں اب وہ ٹرنڈ چینج ہو چکا ہوا ہے محمد قاسم صاحب آپ سے بات کریں گے آپ ڈی ایچ اے کو ڈیل کرتے ہیں آپ بتائیے گا کہ ابھی ڈی ایچ اے کی کیا پوزیشن چل رہی ہے رمضان میں کوئی فرق پڑا ہے اس کے اتار چڑھوں میں اور ابھی انویسٹمنٹ کے لیے کون سے فیزز بہتر ہیں جیسے کہ آپ نے ڈیفینس کے لیے بات کی ہیں ڈیفینس سسٹم موسٹ پاپولر سوسائٹی آف دی پورے آل آور دی کنڈری ہے یہ ایک سسٹمیٹک مطلب ہماری سوسائٹی ہے جسے کسی بھی طرح سے ہم مطلب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی طرح سے فولٹ چاہ رہے ہیں فائل سسٹم پلورٹ سسٹم اور بیگ اینڈز تمام ٹرانزیکشن سسٹم اس دی وان آف دی سسٹمیٹک سوسائٹی ہے کہ جس میں کسی طرح سے بھی کسی بھی حد پر کسی بھی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی فولٹ آیا ہے ہمارے فورٹنر اور ہمارے انویسٹر اور تمام ایکانومی ہماری سٹم یہاں پہ سروائیور لے رہی ہے یہاں تک کہ ہمارا ایڈیوکیٹڈ پرسن جس کو بڑی نیٹ اور بڑی صاف سو تری ٹرانزیکشن چاہیے ہوتی ہے چاہے وہ ہمارا پاکستانی ہے چاہے وہ ہمارا فورٹنر ہے وہ ہم پہ صرف آرمی کے بیس رکھتے ہوئے چونکہ جی ایچ کیو پیچھے سے منیج کہہ رہے ہیں تمام لوگ اس کو بڑے اچھے ریلائیبل سورسز کے طور پر لے رہے ہیں اور تمام فورٹنر بھی باعتماد ہمیں مطلب پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں اس ٹیم جو سوسائیٹیز میں موسٹی کام ہو رہے ہیں سپیشلی جو بگر انویسمنٹ ہے ساری کی ساری کمیشلز میں ہو رہی ہے جس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ پچھلے دو تین ماہ میں الحمدلہ سے ایک کروڑ پیر سے لے کے آلموس کوئی تین چار کروڑ پیر پر پلوٹ پر ایڈ ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ریسینڈی نائن پریزم ہے اس میں پر پلوٹ پچیس لاکھ سے پچاس لاکھ رپیہ ریزیڈنشل پر جمپ آیا ہے ایڈ ایٹ ٹیم تمام کی تمام سوسائیٹی بڑا سموتھلی فیز سکس سے لے کے فیز نائن تک بڑا سموتھلی کام کر رہی اور بہت اچھا کام کر رہی فرمان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ماشاءاللہ اچھا نام ہے آپ کا آپ گرینڈ ایونیو پچھلے جنہوں آپ نے کہا تھا کہ گرینڈ ایونیو میں کچھ جمپ آئے گا ریڈ بہتر ہوں گے اور رنگ روڈ پہ اگر کام شروع ہوتا ہے تو یہ سوسائیٹیز جمپ کریں گی ابھی وہاں پہ ریڈ کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں ابھی ان میں کتنا کشن باقی ہے بسم اللہ الرحمن الرحی جہاں تک گرینڈ ایونیو کی بات کی ہے گرینڈ ایونیو ماشاءاللہ جب میں نے پہلے پرگرام بتایا تھا اس وقت پندہ سولہ کر رہیٹ تھا چودہ پندہ لاکھ کا پہنچ مر لے تھا تو اب ماشاءاللہ وہ پچیس لاکھ پہنچ چکا ہے دس لاکھ کا جمپ لے چکا ہے اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ چھے ماہ کے اندر دس لاکھ کا جمپ لے گا اور ماشاءاللہ اس نے جمپ لیا ہے اور اس کی جو ڈیویلمنٹ ہے وہ ماشاءاللہ کافی اچھی ہو گئی ہے پہلے سے بہت ہو گیا ہے اے بلاک پوزیشن میں آگیا ہے ٹوٹل پہلے کنال دس مر لے تھا پانچ مر لے پوزیشن میں نہیں تھا اب پانچ مر لے گا انہوں نے پوزیشن دے دیا ہے اس کی وجہ سے اب بہتری آ رہی ہے گرینڈ ایونیو ایک تو مین فلوز پر روڈ پر واقع ہے اور اس کی لوکیشن جو ہے وہ بڑی زبردست لوکیشن ہے اس کا مین بلیوار دیر سو فٹ کا ہے باقی ایک سو تیس فٹ اسی فٹ چالیس فٹ اور ساٹھ فٹ پچاس فٹ رکھے گئے ہیں اس میں جو پلوٹس کی کٹیگری رکھے گئے ہیں کنال دس مر لے پانچ مر لے اور کمرشل چار مر لے اور آٹھ مر لے رکھے گئے ہیں اس میں جو ہے یہ گروپ پہلے ڈی ایچ اے میں ان کا پروجیکٹ ہے ایئر ایونیو کے نام سے جو کہ اب ڈی ایچ اے مرچ ہو چکا ہے اس کوالیٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں پہ اس کو بنایا ہے بلکل ڈی ایچ اے کے میار کے ان مطابق ٹھیک ہے اس میں جو ہے ابھی پلوٹ کی قیمت کنال کے پلوٹ کی قیمت تقریباً کوئی تیس لاکھ سے لے کے اور پچھ من لاکھ تک جا رہی ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کی لیپٹ رائٹ سوسائٹیوں میں ریٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تقریب بیریہ نشے مند میں پانچ مر لے کا ریٹ تیس سے پینتیس لاکھ ہے آٹھ مر لے کا پینتیس سے چالیس لاکھ ہے سینٹر پارک میں جاتے ہیں تو ان کا پانچ مر لے کا ریٹ ہی انیس سے لے کے تیس لاکھ تک جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح پانچ مر لے کا ریٹ پچیس لاکھ سے لے کے تیس لاکھ تک جاتا ہے جبکہ گرینڈ ایونی میں کنال ملتا ہے ان کی سڑکوں کے جب میار دیکھتے ہیں تو ان کے مین بلیوارڈ پانچ مر لے کا سو فٹ ہے اور بیریہ نشے مند کا اسی فٹ ہے اس میں جو ہے مین بلیوارڈ پہ آپ کو پینتیس لاکھ کی کنال مل جاتی ہے اس میں جو گیپ ہے انویسمنٹ کا کہ ایک بندہ انویسمنٹ کرنا جا رہا ہے سال کے لیے تو وہ کم از کم تیس سے چاریس لاکھ کا گیپ ہے اور آنے والے وقت میں جو ہے ہمارا بی بلوگ جو ہے وہ ڈیولپر ہو رہا ہے اس میں ابھی ریٹ کام ہے کوئی دس سے بارہن لاکھ روپے کا پانچ مر لے کا مل جاتا ہے دس مر لے کا کوئی تقریبا پندرہ سے لے کے پچیس تک مل جاتا ہے تو آنے والے وقت میں یہ جو بی بلوگ ہے مارا جو پندرہ سے پچیس کا ہے یہ ریٹ چلا جائے کوئی پچیس سے چالیس لاکھ پہ اور بارہ والا چلا جائے گا بیس لاکھ پہ تو کہنے میں تو یہ کہ اس میں بھی گیپ ہے جو ہم سوسائٹیوں میں ریٹ دیکھتے ہیں سینڈر پارک میں دیکھتے ہیں اس کا خالی پانچ مر لے کا ہی اٹھائیس تیس پہ چلا گیا ہے بیریئر نشیمنٹ کا پینتیس سے چالیس لاکھ پہ چلا گیا ہے پام سٹی کا اٹھائیس سے پینتیس لاکھ پہ چلا گیا ہے تو کہنے میں تو یہ کہ لیفٹ رائٹ سوسائٹیوں میں یہ سب سے سستی سوسائٹی ہے تو اس کی وجہ سے ابھی کشن اس میں کافی ہے اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ رنگ روڈ سٹارٹ ہوگا تو یہ جمپ لینا شروع کر دے گا فیروز پر روڈ تو الحمدللہ فیروز پر روڈ نے اسی حساب سے جمپ لینا شروع کر دیا ہے رنگ روڈ نے کام شروع کر دیا گجو مطبع پہ الحمدللہ اس کا کام شروع ہو گیا خیابان امین میں بھی تولپورٹ شروع ہو چکی ہے رنگ روڈ کے بارے سے اور اب بھی اس نے پراپر نشان دہی کر دیا اسی طرح رائیوینڈ روڈ پہ جائیں تو اپنا جاتی عمرہ پر اس کا انٹرچینج بنانا شروع کر دیا اسی طرح پیچھے جائیں مراکہ تو وہاں بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے وہاں برجیاں لگ چکی ہیں اب انہوں نے ڈیولمنٹ سٹارٹ کرنی اور بڑی تیزی سے سٹارٹ کرنی تو آنے والے وقت میں جو ہے فیروزپور روڈ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہوگا انویسٹر کے لیے پلس جو ڈیلرز آتے ہیں جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں جو ریائش رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں جیسے کہ ابھی شاہد بھائی نے بات کی کہ ڈی ایچے میں کافی مہنگا ہو چکا ہے اسی طرح ڈی ایچے کے ساتھ جتنی پرائیوٹ سوسائٹیز ہیں وہ کروڑ پلس ہو چکی ہیں اچھا ہماری بیشتر آبادی ایسی ہے جن کا بجھٹ اتنا نئی ہے بہت چھوٹی انویسمنٹ چھوٹی بجھٹ میں گھر چاہتے ہیں تو ان کے لیے اب اپورچنٹی ہے فیروزپور روڈ ہے ڈیفینس روڈ ہے ریوینڈ روڈ ہے کسور ہے تو اب یہ سراؤنڈنگ بچی ہے آپ کی جس میں اگلے پانچ سال میں کافی کشن ہے اور کافی جمپ بانے ہیں فرمان صاحب جو اگلا کویسٹن ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ سوہ اصل روڈ کے اوپر جو روڈ بننے جا رہا ہے وہ کب تک بننا پوسیبلیٹی آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پہ ای ای ایم سی سوسائٹی بھی ہے سفاری گارڈن بھی ہے اس کے اوپر کب تک کام شروع ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ابھی ناظرین ٹائم ہوا چاہتا ہے ہمارا سیکمنٹ پروپرٹی آف دا ڈے کا دیکھتے ہیں پروپرٹی آف دا ڈے فرسٹ پروپرٹی ہے جی ڈی ایچے فیز نائن پریزم بی بلوک ایک کنال پلوٹ نمبر دو سو اٹھاسی سوفٹ روڈ مین اپروچ قیمت صرف پچانوے لاکھ روپے رابطہ فاطمہ سٹیٹ طیب تارٹ صاحب نمبر سگرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی ہے جی ہمارا دعویٰ ٹرانسپیرنڈ ڈیل ڈی ایچے لاہور میں رہائشیو کمرشل پلوٹس بینگلوز اور کمرشل بللنگز کے علاوہ ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے رابطہ کریں فراز علی مینجنگ ڈائریکٹر اسلام سٹیٹ نمبر سگرین پر موجود ہیں ہمارا دعویٰ ٹرانسپیرنڈ ڈیل فرجاد سٹیٹ نام ہی کافی ہے ڈی ایچے لاہور کے تمام فیزز میں سپیشل سٹاف رہائشی کمرشل پلوٹس بینگلوز کمرشل بللنگ اور ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے اور انویسمنٹ کے لیے رابطہ کیجئے چودری نائم عباس چیف اگزیکٹیو فرجاد سٹیٹ مبشر حسن ڈائریکٹر فرجاد سٹیٹ اکیس مین بلووارڈ کمرشل فیز سکس ڈی ایچے لاہور کےنڈ نمبر سگرین پر موجود ہیں ڈی ایچے فیز فور ڈبل ایف بلوک نظر ڈیفینس کلب ایک کنال کا برینڈ نیو بنگلہ فائف بیڈ فل فرنیش ایمپورٹڈ ٹائل فلورنگ فرنیش بائی فینٹک فرنیچر ونگ چیئرز سکیمز صرف چار کروڑ چالیس لاکھ روپے رابطہ ملک حبیب چیف اگزیکٹیو ہوم اسٹیٹ نمبر سگرین پر موجود ہیں جی ناظرین یہ تھا ہمارا سگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم بات ہو رہی تھی فرمان صاحب سے فرمان صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ کب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ روڈ تیار ہو جائے گا یا بننا شروع ہو جائے گا دیکھیں جی وہ رائیونٹ سے آکے بیری ایڈوکیشن کے جسٹ تھوڑا سا پہلے روک گیا ہے وہ دقریباً جو ہیں نا 110 فٹ روڈ چوڑا ہے اور جو اس کی کاغذہ منظوری ہوئی ہے وہ 220 فٹ روڈ چوڑا ہے لیکن ابھی جو پیچھے بھی بنا وہ بھی صرف کارپٹ ہوا ہے روڈ بڑا نہیں ہے آہا کارپٹ ہوا ہے جے تو وہ کیونکہ بیری آگے لینڈ پر چیز کر رہے ہیں فروزپور روڈ پہ اس کی وجہ سے شاید میرے خیال میں گورنمنٹ نے اس کو روک دیا ہے ابھی اگلے چھے پانچ چھے ماہ میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا کوئی پانچ کلومیٹر کا ٹوٹا ہے جو باقی رہتا ہے جو فروزپور روڈ سے لے کر اور ای ایم سی تک رکا ہوئے اگر وہ جب کمپلیٹ ہوگا تو اس روڈ پر جو ریٹ ہے اکڑکا دو ڈائی کروڈ کا ہے یہ تقریباً ساڑھے تین یا چار کروڈ پر چلا جائے گی جہاں تک بات آئی اس کی سفاری گارڈن کے سفاری گارڈن ماشاءاللہ جب میں پچھلے پروگرام بتایا تھا کہ جی اس میں ماشاءاللہ پندہ سے بیس لاکھ کا جام کر گیا کمرشل اب ریزیجنشل پر اس وقت برابر میں تھا کہ کوئی اس پر آن شوڈ نہیں تھا اب الحمدللہ وہ بھی ایک لاکھ اور ڈیرھ لاکھ آن پر چلا گیا پانچ ملہ ریزیجنشل چار ملہ پچاس زار پر ہے تین ملہ پچاس زار پر ہے دس ملہ تقریباً کوئی دو سے ڈھائی لاکھ آن پر ہیں تو ماشاءاللہ ابھی اس میں جوز کافی ہے جیسے کہ ذکر ہو رہا تھا کہ جی کہاں پہ انویسمنٹ کی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سفاری گارڈن بہت چھوٹی انویسمنٹ سے ہیں اس میں انیشل جو ہے آپ کو ڈھائی لاکھ دینا پڑتا ہے اوپر جتنا بھی آن ہیں پچاس زار یہ لاکھ ہے تو وہ پچاس زار ملا کر تین لاکھ ہو گیا اور اگر سال کے قسطیں بڑھتے ہیں تو ساتھارہ ہزار پانس سو پر منت قسط ہے وہ تقریباً دی دو لاکھ وانزار آپ کی انویسمنٹ مرنی تھی ٹوٹل ایک سال میں پانچ لاکھ ہے پانچ لاکھ کے ساتھ پروفٹ ریشو جو ہے وہ آٹھ سے دس لاکھ ہے تو میرے خیال میں یہ بہت اچھی انویسمنٹ سے ہے ملک شاید صاحب بات ہو رہی تھی فارم اوسیس کی فارم اوسیس ابھی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ بارڈر کے ساتھ لگتے جا رہے ہیں وہاں پہ انویسٹر بھی ہے جنمن بائر بھی بہت زیادہ جا رہے ہیں لیکن اب وہاں پہ سپیس کونسی بچی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آگے کدھر کو پھیلے گا جی بالکل آپ نے بڑی تیاری بات کی جو ہم میں جو دیکھ رہا ہوں اگلے کے دو تین سالوں میں اگری کلچر جو ہماری بہت زیادہ فٹائل لینڈ تھی وہ ختم ہو جائے گی انفارچنیٹلی اس میں سرکار کو کچھ چاہیے کہ جی کہ وہ پروپر کوئی پلین دے کوئی بیس کو مارک کرے کہ اس لیے میں آپ اس میں ریزیڈنشل ایلیا بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں لیکن انفارچنیٹلی سرکار کو اس میں کوئی میجر رول پلے نہیں کر رہی اس میں ساری کٹنگ کر کر کہ زمین تو ختم ہوتی جاری ہے اور وہی والی بات ہے کہ دو تین سالوں میں آپ کو اس سائٹ پہ زمین نہیں ملے گی جس سپیڈ سے ہمارے اس بیدیاں روڈ پہ فارم احساس بن رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ اتنی سپیڈ سے فارم احساس نہیں بن رہے ہیں اب تو فارم احساس نہیں رہے گا اب تو پروپر گھار ہے چار کنال چھے کنال آٹھ کنال کے گھار ہیں تو میرا خیال ہے کہ دو تین سالوں میں اگری کلچر زمین ختم ہو جائے گی اور لیکن اس کو بات تو یہ سرکار کا کام تھا لیکن اس کو ویسے دیکھا جائے تو پوزیٹیو لی دیکھا جائے تو آپ کو بڑی سستی زمین مل جاتی ہے لیکن اپروچز وائز بھی بہت اچھی ہے اصل میں زیادہ باہر کا جانے کا مقصد یہی ہے کہ دیفینس بلکل ساتھ ہے پانچ منٹ کی ڈرائیو پہ آپ چلے جاتے ہیں آپ اپنے فارم احساس پہ پھر جگہ کا اتنا فرق اتنا زیادہ فرق کہ وہ ڈی ایچے میں ریٹز ہیں ایک وقت تھا جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک وقت تھا کہ جی کے لوگ کہتے ہیں کہ ڈی ایچے کے علاوہ باہر ساری جگہ پہ کسی جگہ پہ کام نہیں کر سکتے آپ میں پچھلے کی سولہ سالے سال سے ڈی ایچے میں کام کر رہا تھا میں بھی سمجھتا تھا کہ ڈی ایچے ہی سب کچھ ہے وہ کمی کے منٹگ والی بات ہے صحیح آپ یقین کریں کہ ڈی ایچے میں جس طرح سے مجھے پرسنل مجھے پرسنل ایک لیٹر جاری ہوا ہے کہ ڈی ایچے میں کہ جی آپ پیش ہوں آپ نے ہمارے سال فراڈ کیا ہے میں ڈی ایچے آفیس میں چلا گیا میں نے کہا میں نے کون سا فراڈ کیا ہے اور جی اب ڈی سی نو ڈی بانڈ سرٹیفیٹ بنا ہوا تھا پروپر میں نے میرے نام پر پلوڈ تھا ایک کنال کا وہ میں نے تین سال پہلے بیچ چکا ہوا تھا تو میرے سے پہلے کوئی چھے ہاتھ پلوڈ اور نکلا تھا آگے اب جو اریجنل لینڈ لارڈ تھا اس نے ڈی ایچے کے سٹاف کے ساتھ کوئی ملی بھگت کر کے کوئی گڑھ بڑھ کی اب میرے بعد میں بھی تین آتھ آگے پلوڈ بھگ چکا ہوا تھا چھے ہاتھ میرے سے پہلے بھگا تھا تین آتھ میرے سے بعد میں بھگ چکا ہوا اب سب کو نوٹر جاری ہو گئے آپ فیز سکس میں ایک بندے نے دس ملے کا پلوڈ لے کے گھر ڈی ایچے نے پوزیشن دے دیا پلوڈ ٹرانسفر ہو گیا پوزیشن لیٹر جاری کر دیا ڈی مارکیشن کر دی موقع پہ جب وہ بندہ گھر میں آگے کھو دینے لگا تو ساتھ میں کوئی بدماش آگے رائفل شائفلیں لے کے دی کہ یہ تو زمین ہماری ہے اس نے کہا میں تو ڈی ایچے میں پلوڈ لیا یہ بھائی آپ لوگوں نے پلوڈ ٹرانسفر کروایا ہے کر کے دیا ہے آپ نے کوئی نو ڈی مارڈ سیٹیفکیٹ بنا ہے لیکن آپ اس کو سٹوریاں سنائی جا رہے ہیں کہ آپ کو اس دن کلیر کر کے دی ان شارٹ یہ ہے کہ کوڈ میں کیس چل رہا ہے صحیح اور اس بندے کو بجارے کو خجل کر رہے ہیں کہنے کے مطلب ہے میرے خیال میں آج کے دن میں جو آپ کو کمپیوٹر سینٹر بن گیا جو افسلیٹیشن سینٹر ہے پروپر بائیو میٹریک سے فرض جاری ہوتی ہے اب فراوڈ کا ایلیمنٹ بلکل بھی نہیں ہے ختم ہو چکا ہے ہاں جب تک آپ پروپر ڈاکومنٹیشن نہیں کریں گے اب ڈی ایچ اے میں بھی خالی میمبرشیف آم پہ لوگ پلوڈ بیج کی چلے جاتے ہیں اب یہ بہت آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس بندے پہ کس بندے سے کام کریں پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے آپ پروپر ڈاکومنٹیشن کریں پروپر آپ اس کو جو طریقہ کار ہے رول ریگولیشن ہے اس کو فالو کریں اس کو فالو کریں تو آپ کے ساتھ کہیں پہ بھی فراوڈ نہیں ہوتا آپ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی چکونے میں بھی لے لیں جب تک آپ پروپر ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے اور جو آپ کا ریلائیبل لوگ ہوتے ہیں ان سے نہیں کام کرتے تو آپ پرابلم میں پھچتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ دو نمبر آدمی سے ایک نمبر چیز خرید لی جائے تو چیز دو نمبر ہو جاتی ہے اور ایک نمبر آدمی سے دو نمبر چیز خرید لی جائے وہ آپ کو آپ پر سپونسبل ہوتا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے میاں محمد قاسم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی نائن پریسم میں کیا صورتحال چل رہی ہے نائن پریسم ابھی بھی مطلب اس میں بہت اچھا کام ہو رہے فائی مرلا ٹو ون کنال اباؤٹ ریزنیشل پلوٹ وی آر ٹاکنگ کہ بہت اچھی اس میں ابھی بھی انکریمیٹس ہیں بدن ٹو دو سال یا ڈائی سال کے انبتوین انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیز ایٹ کی طرح کا پرائیم لوکیشن کا پلوٹس ہوئیں گے اور ان کی تمام کی تمام پرائزز ڈیڈھ ٹوڈ سے ڈائی ٹوڈ کے انبتوین ہوئیں گی اسی کے بلکل ایمیجیئٹس ساتھ فیز فائی کا ایم بلوک ہے جو رنگ روڈ پر ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ ڈیڈھ ٹوڈ پر گئے اگر اسی کے بلکل ایمیجیئٹس ساتھ اگر اسکری الیون کو دیکھیں تو وہاں پہ برگڑی رہاوس ون کنال کا اسٹم چار ٹوڈ کا فال کرتے ہیں اس میں سے ہم کنسٹرکشن کاسٹ نکال دیں ون ففٹی تو پھر بھی ڈائی گروڈ کا وہ پلوٹ ہے جس کی دیوار کی ایمیجیئٹس ساتھ فیز نائن کے تمام بلوک ہیں اور جب سے جیسے فرمان مہین نے بھی کہا ہے کہ جب سے رنگ روڈ کی یہ والا پیچ کی خبر مارکٹ میں ہے تب سے پانچ مرلا کے پلوٹس میں دس سے بارہ لاکھ رپیہ پندرہ لاکھ رپیہ پڑ گیا ہے اور کنال کے تمام پلوٹس میں پچیس سے پچاس لاکھ رپیہ ایڈ ہو گیا ہو گیا ہے اور تن مرلا میں جو چالیس بہتالیس لاکھ رپی کی چیز نہیں بکری تھی آج پینسر لاکھ کی مارکٹ میں مل رہی ہے جیسے جیسے لوگ اس کے دولمنٹ چارجز کلر کرتے رہیں گے انشاءاللہ میرے خواہ میں دو انسٹالمنٹ پچھلے گی جی ابھی تک صرف ٹو انسٹالمنٹ پیڈ ہیں جیسے 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 یہ تمام کی تمام دو ڈائیسل کی لیمٹ میں تمام کی تمام انسٹالمنٹ پیڈ ہو جائیں گی اور لوگوں کو تمام روڈز کی لی آؤٹس نظر آنے شروع ہو جائیں گے یہ تمام کے تمام پلوڈز جسٹ لائک اسکری 11 جسٹ لائک فیز 5 ایم بلوگ جسٹ لائک فیز 8 ہمارا جیسے ہم نے وہ 54 کے بیچے تھے آج وہاں پہ ڈائی کروڈ کے پلوڈز ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ والی فائلز بھی جو ہم نے 33 لاکھ کی بیچی تھی اور پلوڈ نکلا تھا لوگوں کا 70 لاکھ روڈ کا 50 لاکھ روڈ کا ابھی ایک ماہ پہلے چیز لی تھی ہم سے 90 لاکھ کی وہ آج بھی 33 لاکھ کی ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نائن پیزر میں ابھی اور راس باکھیں ابھی رنگ روڈ کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں اس میں ایک کروڑ پہ اور ہیں فرمان صاحب گرینڈ ایونیو کی بات ہو رہی تھی گرینڈ ایونیو میں ابھی یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ ڈویلپمنٹ کس حد تک ہو چکی ہے اور آگے کہاں تک وہ اس کا ٹائم پیریڈ ہے کب تک اس کی ڈویلپمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی دیکھیں جی ماشاءاللہ اس میں جو ہمارا اے بلوگ ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکے تھوڑا سا حصہ رہتا ہے وہ بھی یعنی کہ ڈویلپمنٹ کے مرائل میں ہے آخری مرائل میں ہے باقی بی بلوگ ہمارا جو انہا بھی ڈویلپ ہونے والا ہے اے بلوگ میں پزیشن دے دیا گیا ہے جی پانچ مرلیم پزیشن دے دیا دس مرلیم پزیشن دے دیا کنال پزیشن دے دیا پارک ڈویلپ ہو چکے گھر بننا شروع ہو چکے ہیں اس میں دس مرلہ کے گھر شروع ہو چکے ہیں پرائیوٹ اور اس کے لئے بھی تین سے پانچ گھریں کنال کے شروع ہو رہے ہیں آفٹر ایڈ تو ماشاءاللہ ایک اچھا سائن ہے گرینڈ ایویلپن کے لئے اس کے لئے بی بلوگ میں جو انہا ڈیویلپنٹ کا آگاز ہو چکا ہے اور اس میں بھی ماشاءاللہ بڑی تیزی سے ڈیویلپنٹ شروع ہو چکی ہے اور برقائدہ طور پہ انشاءاللہ یہ سال دیر سال کے اندر گرینڈ ایویلپنٹ مکمل ہو جائے گی پرمان صاحب اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو نئی سوسائٹی لاؤنج ہوتی ہے اس میں کچھ اپنے بھی وہ گھر بناتے ہیں تین مرلہ پانچ مرلہ اور دس مرلہ کی اپنی کٹنگ کر کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ بنایا جاتے ہیں تو گرینڈ ایویلپن میں بھی ایسا کچھ سسٹم ہے ہاں جی ماشاءاللہ انہوں نے پانچ مرلہ کے مرلہ سے بنائے ہوئے ان کی جو پرائیس رکھی ہوئے ہیں انہوں نے پینسٹھ لاک اور پیچھتر لاک اسی طرح دس مرلہ کا مرلہ سے بنائے ہوئے اس کی انہوں نے پرائیس رکھی ہے ایک کروڑ دس لک اور ایک کروڑ بیس لک تو علم دلاللہ پانچ مرلہ جو ہے بڑی تیزی سے ان کا بھک ہو رہے ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ وہاں اور گھر شروع ہو چکے ہیں پانچ مرلہ نے پانچ مرلہ میں تقریباً دس سے بارہ گھر اس پر زیادہ تعمیر فرمان صاحب بعد کا سلسلہ جاری رہے گا ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین ہمارا سیگمنٹ پروپرٹی آف دا ڈے کا دیکھتے ہیں پروپرٹی آف دا ڈے نیکسٹ پروپرٹی آجی ڈی ایچ اے فیس سیون کے ساتھ بہترین لوکیشن رنگ روڈ سے چند منٹ کی مسافت پر فارم آسیز کے لیے فی کنال صرف پندرہ لاکھ روپے میں دستیاب ہے یونٹی ڈویلپر بیدیاں روڈ لاہور محمد وسیم صاحب نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی آجی سینٹر پارک گرینڈ ایوینی اور بحریہ ٹاؤن کے تمام پروڈیکٹس میں دس سالوں سے سیل پرچیز اور سرمایہ کاری کے لیے سیم ایسوسییٹ نمائیہ کامیابیوں کے باعث سر فیرست بہترین انویسمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کیجئے راو محمد ارشاد چیف اگزیکٹیف سیم ایسوسییٹ کمرشل مین بلوارڈ سینٹر پارک ہاؤسیز سکیم فیروزپور روڈ لاہور نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی ڈی ایچے لاہور فیز سکس کے بلوگ ستر فیٹ روڈ پر واقعہ بہترین لوکیشن کا پلوڈ پلوڈ نمبر 352 قیمت صرف دو کروڈ پچیس لاکھ روپے رزوار نصیر چیف اگزیکٹیف رزی پروپرٹی فیز سکس مین بلوارڈ لاہور نمبر سکرین پر موجود ہیں جی ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پروپرٹی آف دا ڈے ابھی وقت ہوا چاہتا ہے بریک بریک کا حاضر ہوتا ہے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں پروپرٹی ٹائم بات ہو رہی تھی فارم آوسیز کے حوالے سے بات کریں گے ملک شاہدی اکپال صاحب یہ بتائیے گا کہ فارم آوسیز ابھی جو بیس پچیس لاکھ کا بجٹ ہے وہ بندہ کون سا ایریا اس کے لیے سوٹے بل ہے جی دیکھیں جی بہت پیاری اپروچز ہیں ابھی تتلے والی روڈ ہے جو کہ سیدھی جا کے ملتی ہے سوئے آسل پہ فروز پر روڈ پہ موزہیر سے لے کے فروز پر روڈ تک وہاں پہ آپ کو بیس پچیس لاکھ روڈ میں ایزیلی کے پر کنال پلوٹ مل جاتا ہے چار کنال آٹھ کنال کے درمیان کا اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے چلے جائیں ہیر میں وہاں پہ ایک سوائٹی ہے بینک الفلا ہے بینک الفلا بھی جو خبریں آ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ ایم ایو گرس شاہد سائن اچکا وہ ان کا فضائیہ کے ساتھ وہ مرجر ورجر ہو رہا ان کا اس کے علاوہ تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو آپ کو موزہ جو ہے روڑا بوگن ہے لکھو کی ہے وہاں پہ پندرہ بیس لاکھ پندرہ سے پچیس لاکھ روپے میں پر کنال پلوٹ مل جاتا ہے وہ بہت آئیڈیل ہے اگر آپ میں جو پرسنل اگر ریکمنٹ کروں گا لوگوں کو وہ فیس سیمن کے ایمیجی ایٹ ساتھ ہے موزہ گاؤں موزہ جو ہے کرباٹ گاؤں کرباٹ گاؤں میں وہاں پہ جو بی آر بی پہ آپ کو پندرہ سے تیس لاکھ روپے میں پلوٹ مل جاتا ہے وہ بہت آئیڈیل ہے اس وقت وہاں پہ فارم آسز بھی شروع ہو چکے ہیں اور آپ ڈی ایچے کے بلکل ایمیجی ایٹ ساتھ ہوتے ہیں بلکل ساتھ ہیں آپ ڈی ایچے کے ڈی ایچے سے دور بھی نہیں ہے اور روڑ بھی جو بی آر بی کنال کے ساتھ ساتھ روڑ ہے جو قصور سے شروع ہو نہیں ہے وہ شاید سیالکورڈ نارو والوالی سائٹ پہ جا رہی ہے اور وہ بھی روڑ میرا خیال ہے کہ اسی بجڈ میں کوئی اگلے کوئی چار پانچ ماہ میں ہوفلی شروع ہو جائے گی وہ بہت آئیڈیل ہے وہاں پہ فارم آسز بھی بن رہے ہیں رنگ روڑ کی اپروچز بھی ہیں اور جو ابھی بیدیاں روڑ بھی شروع ہو رہی ہے بیدیاں روڑ کو سکس لین بنا رہے ہیں تری لین ایچ سائیڈ ہے وہ بھی میرا خیال میں دو دھائی ماہ میں ہوفلی ہوفلی شروع ہو جائے گی فیزیکلی روڑ شروع بننا شروع ہو جائے گی اور جو جو کیڈنی اور لیور ٹرانسپرانٹ سینٹر ہے پلس اس میں میڈیکل ایک یونیورسٹی ہے پلس کینسر ہسپیٹل ہے گیارہ سو بیڈ گا ہسپیٹل بن رہا ہے جو بیدیاں روڑ پہ ہے اور اس کی اپننگ ہے چودہ آگست دو دا سترہ کو دو سو بیڈ کی اور وہ بھی میرا خیال ہے اس سے بھی بہت فرق پڑے گا روڑ جو بن رہی ہے گین بہت 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 گئے اپروچے جہاں پہ آتی ہیں وہاں پہ اپریسیشن آٹومیٹکلی آتی ہیں اور جو میں آپ کو آن دی ریکارڈ سب سے اہم بات بتانے لگا اس کو آپ بالکل یاد رکھئے گا اور نیکس پروگرام میں بالکل مجھے بتائیے گا ڈی اچے میں بہت برے حالات ہونے والے ہیں اس کی ریزن یہ ہے دو پرسنٹ سے بڑھا کے دس پرسنٹ کر دیا ہے اور دو سال کی جو لیمیٹیشن تھی اس کو فائیو یئر پہ لے گئے ہیں دوسرے نمبر پہ ایف بی آر بہت ایکٹیویٹ ہوا ہماری فیلڈ میں ریل سٹیٹ میں دو طرح کی پیسے آتے ہیں جی ایکسرم منی ہوتی یا بلیک منی ہوتی بلیک منی پہ چیکن بیلس نہیں ہوتا انویسٹرز جو ہیں وہ ڈی اچے سے نکل کے وہ ایسے ایرے میں میں نہیں کہتا کہ وہ کسی اور سوائیٹی میں جانا پسند کریں وہ وہاں پہ جانا چاہیں گے جہاں پہ چیکن بیلنس نہیں ہے نہ ہو صحیح اور اس وقت اگر آپ پورے پاکستان کی بات کریں گے پورے پاکستان کی بات کریں گے آئیڈیل ٹائم ہے گوادر میں انویسمنٹ کے لیے اس وقت وہی بندہ سروائیول انویس کی ہے جو کہ اس انویسمنٹ اٹھا کے گوادر میں لے جائیں گے اب بھی آپ پچھلے دنوں آپ دے سن رہے ہوگے پروگرام کہ جی کہ چالیس سال کے لیے کسٹم کوئی نہیں ہے جی اس میں سیلز ٹیکس کوئی نہیں ہے اس میں انکم ٹیکس کوئی نہیں ہے اس میں ایڈوانس ٹیکس کچھ نہیں ہے تمام ٹیکسز جو ہے تہی سے چالیس سال تک یہ سرکار نے ختم کر دیئے ہیں ابھی اناؤنس نہیں کیا کہ ہم کریں گے ہم کر دیئے ہیں ٹھیک اور سیکنڈلی جو رتو ڈیرو موٹر وے ہے وہ دسمبر ٹو تھاؤزن سکسٹین یعنی کہ اسی سال میں اینڈ آف دس یئر وہ آپ سے کنیکٹ ہو جائے گی سکھر سے خزدار بسمہ اور وہ جو تربت اور آگے وہ سیدھی چلے جائے گی گوادر میں ٹھیک اس کے علاوہ ایک اور روٹ ہے جو کہ گوادر سے سیدھا جا رہا ہے کوئٹا کے لیے وہ بھی اس سال کے اند میں کمپلیٹ ہو جانا ہے اور اس سے آپ میڈلیس تک جو ہے وہ بہت اپروچز آسان ہو جائیں گی اس سال کے اند میں امریکہ انڈیا اسرائیل جتنا مرضی زور لگا لیں سو مچ سو سو مچ سو ہمارے جو مسلم بھائی ہیں جن کو ہم بھائی مسلم برادر ملک کہتے ہیں ایران ہے سعودیہ ہے افغانستان ہے دبائی ہے یہ سارے الٹے ہو کے زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کو لیڈ ڈاؤن کریں لیکن اس ملک کو اللہ تعالی نے آگے لے کے جانا ہے اور یہ واحد جو بات جو ہر کوئی کہتا ہے میں بہت زور دیکھے کہتا ہوں یہ گیم چینجر ہے جو گادر ہے آپ کا تو اس وقت آئیڈیل جو انویسمنٹ کا ٹائم ہے وہ گادر میں ہے اس سے پیسے نکال کے آپ گادر میں لے کے جا سکتے ہیں بلکل صرف قاسم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی ہماری نائن پریزم کی اگر نائن ٹون میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی کیا صورتحال ہے نائن ٹون کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ففٹینٹ جو آ رہی ہے ہماری جون اس کو یہ کونیکٹ کر رہے ہیں ای بلوک کے ساتھ چونکہ وہاں پہ پہلے ہی آرڈی پوزیشن اویلیبل ہے اور دیکھا جائے تو فیز سکس کے ڈی بلوک میں ایٹی سے ایٹی فائیو لے کے فائیو مرلا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ سیونٹی فائیو تک چلے جائے گا ففٹی کے جو پلوڈ ہیں یا ففٹی فائیو کے جو پلوڈ ہیں بلکہ یہ روما رانے سے ہی آج بھی اس میں دس ایک لاغر پہ بارہ لاغر پہ ایڈ ہو گیا ہوگا ہے اور جو جینئن چھوٹا کلائنٹس ہے ہمارا جو بڑا انٹرسٹڈ ہے وہ اسکری لیون کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے وہاں پہ دو کروڑ کا دس مالے کا گھر رہے ہیں اور اس کے ایمیج ایڈ ساتھ آپ ایک کروڑ میں پانچ مالے کا گھر رہے ہیں بنا کے ڈی ایچ اے کی اسی لکیلیٹی پہ پسند کریں گے جس طرح کے آؤٹ آف ڈی فینس ہم اس کی ایمیج ایڈ ساتھ کہیں نیچے جا کے جتنی بھی سوسائیٹیز بیدیاں روڑ میں ہیں اسی طرح کی لوکیشن میں آپ اسی نائن ٹون میں سروائیول لے لیں گے ٹھیک ہے فرمان صاحب وقت ختم ہوا چاہتا ہے ابھی آپ سے پوچھیں گے کہ کوئی ٹپ دیں گے ناظرین کو کہ اگر پرائیولیٹ سیکٹر میں کم بجڑ میں انویسمنٹ کرنی ہے تو وہ کون کون سی ایریز ہیں جہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں دکھیں جی وہ فروزپور روڈ اس ٹائم بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ آنے والا وقت کے ریل کی ہڈی انویسٹر کے لیے ہے کیونکہ آپ کا دیفنس روڈ ماشاءاللہ کافی جمپ لے چکے اس میں ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے دیفنس روڈ بڑا چھوڑا کر دیا خوصل بنا دیا اسی طرح رائیونڈ روڈ جو ہے اس پہ جمپ آ چکے اب صرف فروزپور روڈ رہ گیا ہے یا سوئے اصل روڈ رہ گیا ہے ان میں تقریباً کوئی ابھی اتنا جمپ خاص نہیں آئے اگلے پانچ سال تک اس میں جمپ آنا ہے اور اگلے پانچ سال تک مسلسل کام ہونے اسی طرح جیسے شاہد بھائی نے بات کی کہ ڈی ایچے کے والے سے کہ ڈی ایچے کے علاہ تاب جو ہے وہ نہیں رہیں گے یہ بات ٹرو ہے اگر یہ ٹیکس لگ جاتا ہے اس کے بعد جو بڑا انویسٹر ہے وہ ان سو سائٹیوں کا رخ کرے گا یا ان ایریاز کا رخ کرے گا جہاں پہ چھوٹی انویسمنٹس اور بڑے فائدے فائدہ کریں گے جیسے کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ سفاری گارڈن ہے اس میں آپ سو فائل لیتے ہیں اور تین کروڑ کی انویسمنٹ ہے اور سال میں کس نے بڑھتے ہیں تو دو کروڑ کی اول انویسمنٹ ہے پانچ کروڑ پانچ کروڑ اب پانچ کروڑ وہ ڈی ایچے میں لگاتا ہے سال کے اندر میرے خیال میں کروڑ پہ با مشکل نکالتا ہے اب اس میں انویسمنٹ کرتا ہے وہ آٹھ سے دس کروڑ پہ نکال سکتا ہے بہ آسانی ٹھیک اور اگر رنگ روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے بہت تیزی کے ساتھ جیسے وہ شروع ہو گئے اگر تیزی کے ساتھ اس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں تو یہ چھ ماہ میں جم پا جائے گا صحیح اس سے بڑی انویسمنٹ کروڑ بلکل صحیح ملک صاحب یہ بتائیے گا ابھی بات ہو رہی تھی گوادر کی گوادر کو جس طرح ہم پرموڈ کر رہے ہیں جس طرح آپ ہر پروگرام میں آتے ہیں اس کو گوادر کو پرموڈ کرتے ہیں حکومتی سطح پہ اس کو اتنا پرموڈ نہیں کیا جا رہا اس کا وہاں پہ جو ٹرانسفر سسٹرم ہے اس کا نہیں بتایا جا رہا لوگوں کو پکچر کلیر نہیں کی جا رہی کہ وہاں پہ کس طرح سے کیونکہ ہر بندہ نہیں جا سکتا وہاں پہ یہاں پہ بیٹھ کے پروپرٹی خریدنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو ذرا اویر کی جائے گا جی پروپرٹی میں ٹرانسفر کا طریقہ کار وہی ہے جو لاہور میں ہے جو کراچی میں ہے سیم اسیدہ جیسٹی ہوتی ہے میوٹیشن ہوتی ہے میں نے بار بار آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پروپر ڈاکومنٹیشن کر لیں تو پھر آپ کے ساتھ پروپرم ہو نہیں سکتی پروپر ڈیمارکیشن کریں جو طریقہ کار ہے میں صرف اپنے ویورز کیلئے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہاں پہ بیٹھ کے کوئی پروپرٹی گوادر کی خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ مطلب ایک ڈیلر سے ملتے ہیں کون کون سی چیزیں ان کو چیک کرنا ہے جی میں یہ کبھی بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ ادھر بیٹھ کے بندہ پروپرٹی لے لیں پروپرٹی جب تک آپ فیزیکلی جا کے دیکھیں نہیں کہیں پہ بھی اب لاہور میں بھی آپ فروز پر روڈ پہ بیدیاں روڈ پہ کہیں پہ بھی بھی جو تک آپ پروپرٹی پہ فیزیکلی نہیں جا کے دیکھتے آپ کو میں ریکمنٹ نہیں کرتا پروپرٹی لیں ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا کہ آپ جس بندے سے کام کر رہے وہ کتنا ریلائبل ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس پہ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں ادھر وائز آپ کو پروپرٹی جب تک آپ فیزیکلی جا کے وزر نہیں کرتے آپ کو کہیں پہ بھی all over the world نہیں پروپرٹی لینی چاہیے یہ آج کی سیمپل ٹپ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں جی ملک صاحب بہت اچھا کیا آپ نے یہ بتا دی ہے کہ بغیر پروپرٹی دیکھے وہاں پہ بائنگ نہیں کرنی چاہیے بات یہ ہمارے ناظرین کو امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی کہ بغیر سوچے سمجھے کہیں بھی انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے ابھی ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ہمارا سیگمنٹ پروپرٹی آف دا ڈے کا دیکھتے ہیں پروپرٹی آف دا ڈے نیکسٹ پروپرٹی ہے بہریہ ایڈوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی اور بہریہ نشیمن میں انویسمنٹ کا سنہری موقع پانچ اور آٹھ مرلا کے بہترین پلوٹس نہایت آسان ایک ساتھ پر دستیاب ہیں نیز ہر قسم کی سیل پرچیز اور انویسمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کیجئے ساجد میعو حافظ زاہد چیف اگزیکٹیو موج اسٹیٹ بہریہ نشیمن فروزپور روڈ لاہور نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی ہے ڈی ایچ اے لاہور میں ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ ابھی رابطہ کیجئے شاہد محمود چیف اگزیکٹیو فالکن ریل اسٹیٹ نمبر سکرین پر موجود ہیں نیکسٹ پروپرٹی ہے جی فروزپور روڈ سوئے آسل روڈ پر واقعہ سفاری گارڈن میں رہائشی و کمرشل پلوٹس کی بوکنگ جاری نیز ایچ بی ایف سی ڈوائن گارڈن اور گرینڈ ایونیو میں ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے رابطہ کی گئے فرمان علی میو چیف اگزیکٹیو میو ایسوسیٹس نمبر سکرین پر موجود ہیں ایمز ریل سٹیٹ ڈی ایچ اے کمرشل سپیشلسٹ فیز ون سے فیز نائن تک رہائشی کمرشل پلوٹس اور بیلڈنگز کی سیل پرچیز کا باعتماد ادارہ میاں محمد قاسم چیف اگزیکٹیو ایمز ریل سٹیٹ نمبر سکرین پر موجود ہیں جی ناظرین یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پروپرڈی آف دا ڈے اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم اجازت چاہیں گے ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں میاں محمد علی قاسم صاحب آپ کا بہت شکریہ فرمان علی میعو صاحب اور ملک شاہد اکبال صاحب آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ناظرین اگرے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی نئے دوستوں کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ